اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ مرزا رمضان بیگ حاضر خدمت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز آج ہم بات کرنے جارہے ہیں لاہور شہر میں برتی ہوئی ڈکیتی کی وارداتیں خوفناک حد تک بھر گئی ہیں اور شہری اس قدر پریشان ہے کہ گھروں میں میسور ہو کر رہ گئے ہیں بڑے دعوے کرنے والی لاہور پولیس ڈاکووں چوڑوں کو پکرنے مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے ایک طرف اربورپے کے فنڈز بھی مل رہے ہیں جدید اصلاح قیمتی گاریاں ہونے کے باوجود لاہور پولیس ڈاکووں کو لگام نہیں ڈال سکی اور شہری لٹتے جا رہی ہیں اس حالے سے آج بات کریں گے مرزا نصیر بیک سے کہ مرزا صاحب یہ بتائے کہ لاہور شہر میں ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں ڈاکو بے لگام ہو گئے ہیں اور پولیس بڑے دعوے کر رہی ہیں اربورپے کے فنڈز بھی مل رہے ہیں جدید گاریاں بھی لیکن یہ وارداتیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے دیکھئے ہمارے اسلام میں بھی ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ جرم کے ساتھ سزا جو ہے اس کا تصور جو ہے وہ لازمی ہے ہمارے اسلام میں بھی ہے نا کہ اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کار دو بیکتی کرے اس کا ہاتھ کار دو اسی طریقے سے کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ جی یعنی جس طریقے سے آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس کی شاباش ملتی ہے آپ کو اس کا انام ملتا ہے اسی طریقے سے جب کوئی برا کام کرے کوئی جرم کرے بلکہ ہمارے مذہب میں بھی یہ ہے نا کہ آخرت کے روز آپ کو اپنی عمال کا حساب دینا پڑے گا جنت اور دوزر کا تصبر یہی ہے نا کہ اچھے کاموں کے لیے آپ کو جنت میں لگی اور برے کاموں کے لیے آپ کو دوزر میں جانا پڑے گا یہی حساب اس دنیا میں بھی ہے اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو ایک اچھے شہری ہونے کہ حساب سے شاباش ملنی چاہیے ہر شعبہ زندگی سے اور اگر آپ برے کام کرتے ہیں جرائم کرتے ہیں تو آپ کو گرفتار کرتے ہیں جیلوں میں ڈالنا چاہیے اور عدالتوں سے آپ کو کڑی سزائی ملنی چاہیے بلکہ صحیح ہے لوگ جب ملٹری کورس سے کیوں گبراتے ہیں صرف اسی وجہ سے گبراتے ہیں نا کہ وہاں سے سخت سزائی ملتی ہیں لیکن ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب ملٹری کورس کا راج ہوتا ہے جرائم نہیں ہوتا جرائم رک جاتا ہے وہ یہ دی ہوتا ہے کہ ملٹری والے کوئی گرگر اپنے فوجی کھڑے کر دیتے ہیں جیسا سارے شہروں میں فوج کھڑی ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک فوج کا یا ایک جرم کا کرنے کا خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم جرم کریں گے تو ہمیں کوروں کی سزا ملے گی ہمیں قید اور جرمانے کی سزا ملے گی ہم بچ نہیں سکتے ہیں بچ نہیں سکتے تو آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ جرم کرنے والے کو اس کے کیے کی کڑی سزا دے دیں آپ کو ایک واقعہ یاد ہے یا شاید نہیں یاد کہ ایک زمانہ تھا مغل پرے کے عراقے میں ایک بچہ تھا چھوٹی عمر کا بچہ تھا محسوم بچہ اس کے ساتھ وہاں کے کوئی نوجوان تھے مغل پرے کے ہی انہوں نے بدفیلی کی اس کے بعد بچے کا انہوں نے گرہ دبایا اور اس کو قتل کر کے اس کی علاج جو تھی وہ جوٹ میں پھینک دی وہ کیس بڑا مشہور ہوا تو گورمنٹ نے بھی اس کا بڑا نوٹس لیا اس وقت مارشلاللہ کا دور تھا جنرل زہولہ کا دور تھا تفتیش شروع ہوئی تفتیش سی آئی اے کو دے دی گئی اس وقت مجھے یاد پڑھتا ہے کہ حامد بھٹ صاحب ایک انسپیکٹر تھے سی آئی اے کے انہوں نے بلاخر ملزمان کو گرفتار کر لیا اب کیس کی جو سمائیت تھی مقدمے کی وہ سپیشل ملٹری کورڈ میں چلی جب وہ سمائیت ہوئی تو ان ملزموں کو سزائے موت کا حکم سنائیا گیا سپیشل ملٹری کورڈ سے وہ میں رکھا لے آخری کیس ہے ہمارے لاہور کا یا پہلا کیس تھا یا آخری کیس ہے لیکن کیس میں رہلے آخری ہے پہلے کہا نہیں مجھے پتا کہ اسے پہلے ہوا تھا کہ نہیں کہ سزا کا حکم یہ سے رہا گیا کہ ان کو سریعام سزائے موت دی جائے گی تو یہ جو کیمپ جیل ہے اس کے باہر انہوں نے جناب پھانسی کا بندہ لگایا جی سار یہ کیمپ جیل کے باہر جب پھانسی کا بندہ لگایا گیا پہ قائدہ یہ جو ٹانگیں ہیں ٹانگوں پہ بندے بٹھا کے وہ ڈول والا بیٹھا ہوا تھا وہ ڈول بجاتا ہوا پورے شہر میں منادی کرائی گئی کہ پھانسی دی جائے گی سپیر تین بجے یا چار بجے کو ٹائم جو بھی تھا ملزمان کو تو ہزاروں لوگ جو تھے وہ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے سزائے موت دیکھنے کے لیے چنانچہ ملزمان جو تھے ان کو لائیا گیا وہاں پہ پھانسی کے پندے پہ اور وہ جو دو ملزم تھے کہ تین ملزم تھے ان کو بشک وقت لٹکا دیا اب ہزاروں لوگوں نے وہ منظر دیکھا وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکتے ہوئے ملزموں کو بلکل صحیح اب جب وہ لٹکتے ہوئے یہ منظر دیکھا ہے نا اب سارے لاہور نے یا سارے پنجام نے تو نہیں دیکھا منظر منظر تو ہزاروں لوگوں نے دیکھا بلکل ایسی ہے تو اکیلے لاہور میں آپ کو پتا کہ لاکھوں لوگ ہیں کروڑ کی عبادی بالا شہر تو میں آج بھی جتابے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اور زمانے کے اخبارات نکال لیں کم از کم جہاں تک مجھے جات پڑتا ہے کوئی تین چار مہینے پورے لاہور میں قطر کا واقعہ نہیں ہوا تھا قطر کا واقعہ کوئی نہیں ہوا تھا پورے لاہور میں تین چار مہینے ایسا اثر ہوا تھا وہ سریعام فانسی کا اسی طریقے سے وہ مارشل لاہ کا دور تھا ان دنوں رشوت جو تھی جرمی ہے پی پی سی کے تحت تو ان دنوں یہ جو رشوت لینے کی کیسز ہوتے تھے ان کا کیس سبلی ملٹری کورڈ میں چلتا تھا اور رہم طور پر سبلی ملٹری کورڈ جو ہوتی تھی اس کا انچارج میجر ہوتا تھا آرمی کا وہ منظم کو جب سزا دیتا تھا سزا تو شاید وہ چھ ماہ قید یا ایک سال قید کی سزا دیتا تھا لیکن سال قوڑوں کی سزا ضرور ملتی تھی کہ اس کو پانچ قوڑے مارے جائیں یا دس قوڑے مارے جائیں اور اکثر قوڑے جو ہوتے تھے وہ سرعام لگائے جاتے تھے اور جب سرعام قوڑے لگائے جاتے تھے تو اس کے لئے دیجا یہ نکلتا تھا کہ میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ارسا تراہ سر جب تک وہ مارشل لاکتا ہو رہا ہے رشوت کا نام و نشان ختم ہو گیا تھا بلکو صحیح بات ہے تو یہ دونوں مسائلیں دینے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ نے جرم کو ختم کرنا ہے تو پھر اس جرم کے مطابق کی جو سزا ہے کڑی سزا وہ لازمی ہے اگر آپ کڑی سزائیں نہیں دیں گے تو یہ جرم کنڈرول نہیں ہوں گے آپ آج سخترین سزائیں دینا شروع کر دیں پھر آپ دیکھیں کہ جرائم کنڈرول ہوتے ہیں اگر نہیں ہوتے بلکو صحیح بات ہے اچھا مرزا میں تھوڑا سا نازی کو یہ بھی بتا دوں کیوں کہ یہ سال کا پہلا مہینہ تھا جنوری جسہیں یہ بڑی ڈکیتی ہوئی اس میں کانہ میں بڑی ڈکیتی ہوئی صدر میں بڑی ڈکیتی ہوئی نشت ku rotor see میں بڑی ڈکیتی ہوئی اس کے علاوہ defunnس cل далее بلکہ صدر میں تو دو بڑی ڈکیتی ہوئی ہیں ایک ڈالپ 99 www Èical Comun Rescue کوئی Porque کوئی دائیdriven트 پر کے قریب لانحبات 1969 یہ کلیس نے بڑے دعوے کیے تھے کہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسی حکمت عملی تیار کی گئی ہے کہ یہ ڈاکوں چوروں کے گرد گیڑا تنگ کر دیا گیا ہے تو مجھے تو اس میں کچھ نظر نہیں آیا تو اب یہ تو غریب سارے لٹ گئے جن کی جمع پونجی تھی میں دوری پارسی کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں حکومت نے کیا کہا ہو گیا ہے کہ آپ پتاگ بازی نہیں کر سکتے اگر پتاگ بازی نہیں کرتا ہے تو اس کو گرفتار نہیں کرتے کیوں گرفتار کرتے ہیں کیوں پہ بندیل گائی ہے کہ جی دھوروں سے گلے کٹ جاتے ہیں گلے کٹ جاتے ہیں بندے مر جاتے ہیں ساکتے ہیں یہی وجہ ہے نا اور تو کوئی وجہ نہیں تو پھر یہ جو ایک یہاں پہ ہمارے ملک میں گیم چال رہی ہے پپ جی جس کو کہتے ہیں کیا پپ جی گیم جو ہے اس سے بندے نہیں مرے مرے بلکل مرے تیم چار بندے جو ہیں وہ غالبن مرے لے ایک سال کے دورہ مرے بلکل یہ کارنے میں جو واقعہ لیڈی ڈاکٹل کو مار دیا بین بائیوں کو مار دیا تو اس میں بھی گیم میں ہی مار رہا ہے نا یہ بھی ایک گیم ہے وہ گیم ہے پتائیں گے بازی بھی تو ایک پہلے گیم ہی ہوا کر دی اس میں تو آپ نے پبندی لگا دی اس پہ آپ لیگلی پبندی کیوں نے لگاتے تو اس طریقے سے یہ جو سنگین بارداتیں آپ نے بتائی اڈکیٹی کی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک ڈاکو جو ہے دو تین ڈاکو ہے وہ مل کے کوئی کروڑا ٹیکٹیٹی کرتے ہیں وہ اس میں سے میں یہ تو نہیں کہتا کہ پولیس والوں کو دیا ہے اگر نہیں دیا ہے لیکن اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو کوئیس پچیس ہزار یا پچاس ہزار دیا وہ پولیس والے کو دے دیتے ہیں کچھ مکینوں کو پیسے دے دیتے ہیں گواہوں کو پیسے دے دیتے ہیں ایسے ہی ہے تو وہ بڑی ہو کے آ جائیں گے تو پھر بھی انہوں نے کوئی ستہ اسی لاکرپیہ تو بچا لیا بچا لیا بلکل بچا لیا تو پھر وہ جرم کیوں نہیں کریں گے لیکن اگر ان کو یہ پتا ہو کہ ہم یہ جو دکیتی کر رہے ہیں پھر سب سے بڑی ایک اور بات آپ کہ میں آپ کے علمے اضافہ کروں یہ جو سیکشن ہے نا 392 کے تہتی جرگیتی کا مقدمہ درجہ کرتے ہیں نا کہ اگر بچا لیا ملزم 3 تک ہے اور اگر چار یا چار سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ 395 ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اگر 392 کا بھی اگر مقدمہ درجہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ قانون میں یہ لگا ہوا ہے پاکستان پینال کوڑ میں کہ اگر کوئی بندہ 392 کا ملزم ہوگا اور اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے جرم ثابت ہو جائے تو پھر عدالت پابند ہے ہے یہ عدالت کی مرضی نہیں ہے ڈسکریشن نہیں ہے پہل مند ہے کہ اس کو پھر کم از کم سزا ایک سال قید کی سزا دیں بالکل صحیح ہے یا تو اگر جرم ثابت نہیں ہوتا تو اس کو بری کر دو اور اگر وہ جرم ثابت ہوا ہے تو پھر کم از کم کی سزا جو ہے وہ ایک سال قید کی سزا ہے لیکن میں آپ کتنے قیسوں کے حوالے دے دوں کہ جرم بھی ثابت ہو گیا لیکن سزا سنائی گئی کورٹ سے چھ ماہ قید تین ماہ قید ایک سال کی نہیں چھ ماہ قید کی سزا سنا دی گئی آٹھ ماہ قید کی سزا سنا دی گئی جب ایک مجرم کو پتا ہے کہ یار میں چھ ماہ قید کاٹ کے واپس آ جاؤ جیر میں جیر والوں کو چار پیسے دے دوں گا سکون کے ساتھ چال دیر کاٹ لوں گا پھر میں میں کوئی ستر حصیل آ کر پھر چالوں گا تو وہ کیوں نہیں جرم کرے گا وہ بار بار جرم کرے گا اور اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میں یہ جرم کروں تو سیکشن تین سو بانوے کی بیسے تو سزا دس سال قید ہے اس کو سزا ہو جائے دس سال قید یا سات سال قید وہ سات سال یا دس سال قید کی سزا کاٹ کے آئے گا نا تو پھر وہ کوئی سو مرتبہ سوچے گا کہ میں یہ جرم کروں کہ نہ کروں بلکل صحیح بات ہے جی مرزا صاحب نے بڑا تفصیل لی اس پر روشنی ڈالی ہے کہ کم از کم اس کی سزائیں جو ہیں وہ سخت ہونی چاہیے تاکہ جب ملزم کوئی اس طرح کی سنگین واردات کرے تو اس کو پتا ہو کہ میں نے جب پکڑا گیا تو مجھے معافی نہیں ملنی مجھے صرف جیل ہوگی اور دس سال کم از کم جیل ہوگی تب یہ جرم رک سکتے ہیں آج کا ٹوپک یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میز بان مرزا رمضان بے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ